بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹرنس میں ہوں زمین میکنی قراب دے رہے ہو لائف سٹائلی انڈیزر امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اللہ کے فیصل و کرم کے ساتھ میں بھی ٹھیک تھاک ہوں آپ دوستوں کا سوال تھا کہ اے سی کولنگ چلر کے بارے میں بتایا جائے کہ اے سی کولنگ چلر کیسے کام کرتے ہیں اس کا فنشن کیا ہوتا ہے بھئی میں امان کے ریگستانوں میں ہوتا ہوں یہاں پہ میرے پاس جو کیمپ ہے اس کے ہر روم کے اندر اے سی لگا ہوا ہے پینا سونی کا ڈے ٹنگ اور جو سٹور ہیں ان کے اندر دو دو ٹن کے اے سی لگے ہوئے ہیں اے سی کولنگ چلر یہاں پہ بڑے بڑے جو مالز ہوتے ہیں ان کے اندر لگے ہوئے ہیں سکولوں کے اندر لگے ہوئے ہیں ہوتلوں کے اندر لگے ہوئے ہیں یا ہوسپیٹلوں کے اندر لگے ہوئے ہیں یہاں پہ میرے پاس کولنگ ایسی چلر بغیرہ تو نہیں ہے لیکن اس کا فنشن کیا ہے یہ کام کیسے کرتا ہے میں آپ کی ملاقات کرواروں اپنے بتیجے سے جس کا نام ہے زین العابدین وہ ان ایسی کولنگ چلروں کا کام کرتا ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ ایسی کولنگ چلر کا فنشن کیا ہے اور یہ کام کیسے کرتا ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پہ نئے ہے تو چینل کو سسکرائب کر کے ویڈ آئیکن کے بٹن کو دبا کے آل پہ پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے چلو دوستو بھی نہ ٹائم ایسٹ کیے ویڈیو شروع کرتے ہیں چلر میک اپ ٹینک کو دکھانے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا کام کیا ہے اور یہ کس وجہ سے لگا ہوتا ہے آپ نے دیکھا میرے پیچھے یہ چلر ہے یہ ہے ہمارا چلر میک اپ ٹینک سلام علیکم فرنس امیدہ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میرا نام ہے زین اور میں ہوں ایچ وی ایسی ٹیکنیشن آپ کو بتائیں گے کولنگ ٹاور کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کولنگ ٹاور کیا ہے اور اس کا کیا کام ہے فرنس یہ ہے ہمارا کولنگ ٹاور اس میں ایک نیچے ہوز ہوتا ہے جس میں پانی بڑا ہوتا ہے اور اوپر ایک فین لگا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اس میں انلیٹ ہوتی ہے اور ایک آوٹلیٹ ہوتی ہے پانی کی یہ انلیٹ ہے اور یہ ایک آوٹلیٹ ہے تو سب سے پہلے اس کا کام کیا ہے اس کا کام یہ ہے کہ جیسے کہ گھروں میں ہم نے دیکھا ہے کہ فریج کے پیچھے کنڈنسر لگا ہوتا ہے جو بلیک کلر کا ہوتا ہے جالی والا ہوتا ہے تو ادھر سسٹم ہے کول سٹوڑ ہمارے جو ہیں جہاں پہ میٹ وغیرہ سٹوڑ ہوتا ہے ان کے جو کنڈنسر ہوتے ہیں وہ پانی سے تھنڈی ہوتے ہیں ان میں پانی ہوتا ہے اور یہ پانی یہاں سے ان کنڈنسر کے اندر جاتا ہے اور کنڈنسر کو تھنڈا کرتا ہے اور اس میں اس جگہ پہ فیلٹر ہوتا ہے اس کو ووش کرنا ہوتا ہے کیونکہ آپ دیکھنے ہیں کہ پانی بھی جو گندہ ہو جاتا ہے تو آج ہم سٹینر کو ووش کریں گے اسے ہم کھولتے ہیں اس کے لیے میں چاہیے ایک پائپ رینچ اور یہ اس کا وال ہے اس کا کھولیں گے یہ دیکھیں اس کا فیلٹر کچھرا بگڑا فیلٹر کو ہم واش کر کے لگائیں گے تو اسے یہ ہوگا کہ پانی کی جو سرکولیشن اس کی سپیڈ بھی اچھی ہو جائے گی پانی صحیح کنڈنسر میں سرکولیشن کرے گا جس سے کنڈنسر کی ایفیشنسی اچھی ہو جائے گی جو ہمارے پول سٹوڑا ہے وہ ٹھیک کام کریں گے اسے ہم ووش کر لیتے ہیں ہم نے اسے ووش کر لیا یہ بلکل ساف ہے کوئی کچھرا بگڑا نہیں ہے اب ہم اس کو لکھائیں گے میں سوال کو کھلوں گا تاکہ اس میں جو ایر ہے وہ نکل جائے باہر ایر کو پرچ کریں گے یہ دیکھیں آپ ادھر ببل بن رہے ہیں یہ ایر باہر نکل رہی ہے تو یہ ہم نے کولنگ ٹاور آن کر دیا یہ دیکھیں پانپ چل رہے ہیں جسے یہ پانی بھی شاور ہو کر گر رہا ہے اور یہ اوپر فین بھی چل رہے ہیں آپ کو اس کی آواز بھی آ رہی ہو گئی یہ دیکھیں اس میں بیسکلی ہمارا کولنگ ٹاور اس جگہ پہ لگایا جاتا ہے جدر وارٹر کولڈ کننسر ہوتے ہیں جو ہماری گھڑوں میں فریج ہوتا ہے ایسی ہوتا ہے وہ ہوا سے تھنڈا ہونے والے ہوتے ہیں کننسر تو یہ کولنگ ٹاور ادھر لگا ہوتا ہے جدر وارٹر کولڈ کننسر ہوتے ہیں یہ لگایا جاتا ہے کہ کننسر کا گڑم ہوتا ہے جب پانی گزرتا ہے تو یہ پانی کا ٹمپریچر جو زیادہ گرم ہو جاتا ہے تو یہ لگایا جاتا ہے کہ یہ کننسر کے پانی کو تھنڈا رکھیں تو ہمارا پانی اتنا تھنڈا نہیں ہو رہا تھا اس کی وجہ تھی کہ یہ فیلٹر ہمارا چوک تھا گندہ تھا ہم نے اسے نکال کر صاف کیا اور یہ اب مسئلہ کلیر ہو چکا ہے ہمارا ہم بات کریں گے چلر میک اپ ٹینک کے بارے میں تو چلر میک اپ ٹینک کو دکھانے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا کام کیا ہے اور یہ کس وجہ سے لگا ہوتا ہے چلر کا لفظ نکلا ہے کہ پانی تھنڈا کرنے والی مشین یہ وہاں پر لگا ہوتا ہے جہاں پر چلر سسٹم مثال کے طور پر ہمارے جو گھر پر ایسی ہوتے ہیں سپلیٹ ایسی ہوتے ہیں عام طور پر کمرے میں انڈور لگا ہوتا ہے اور باہر ایک آؤڈور ہوتا ہے لیکن انڈسٹری لیول پر ہوتل لائنز میں اگر ایک سو بیس کمرے ہیں تو اسی ایک سو بیس لینے کی بجائے ایک چلر لگا دیا جاتا ہے اس کو چھات پہ یہاں کسی باہر پھلی جگہ پہ رکھا جاتا ہے اور انڈور ہوتے ہیں جو وہ روم میں لگائی جاتے ہیں اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے یہ آج ہم دیکھیں گے آپ نے دیکھا میرے پیچھے یہ چلر ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ چلر لگا ہوا ہے پڑا اور یہ اس کے لائنی یہ یہ انڈائٹ ہے یہ کمٹیسر کے آباد آری ہے پانی ہوتا ہے اور یہ تھنڈا پانی ہوتا ہے جسے ہم فین کوئل جنٹ کہتے ہیں جیسے گڑوں میں کمرے میں انڈور لگا ہوتا ہے ویسے ہمارے فین کوئل جنٹ لگا ہوتا ہے تو فین کوئل جنٹ میں ہوتا کیا ہے ایک پنکھا ہوتا ہے اور ایک کوئل ہوتی ہے کوئل کے اندر پانی ہوتا ہے تھنڈا تو وہ تھنڈا پانی کا لیول جو پورا کرتا ہے اس کو کہتے ہیں چلر میک اپ ٹینگ ہم دیکھاتے ہیں آپ کو کہ وہ کدھر لگا ہو ہے یہ ہے ہمارا چلر میک اپ ٹینک اس کا کام ہے کہ چلر کی وارٹر لینوں میں پانی کا لیول پورا رکھنا اس کا قبر ہٹا دیتے ہیں یہ دیکھیں اس میں پانی ہے اور یہ ایک فلوٹ وال لگا ہو ہے فلوٹ وال کا کیا کام ہے جیسے پانی کا لیول کام ہوتا ہے نیچے جاتا ہے تو فلوٹ نیچے جاتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی وہ آنا شروع ہو گیا جیسی پانی کا لیول پورا ہوگا یہ فلوٹی و الزخر opے آنا تو پانی آنا بھی بند ہو جائے گا اس میں ہوتا کیا ہے پانی کی ٹینکی ہے و لوٹی و الہر اور ایک اپلینٹ ان لیٹ جس میں پانی بڑھتا ہے چلر میک اپ ٹینک اور یہ آؤٹ ہے یہ نیچے یہ میٹر لگا ہو ہے اور یہ نیچے لائن جا رہی ہے چلر.. چلر میپ اپ ٹینکی بہت ضروری کام ہے چلر میں چلر میپ اپ ٹینکی میں پانی کا لیول بہت ضروری ہے کہ لیول اس کا پورا رہے کم نہ ہو کہ اگر کئی سے ہمارا جوڑ جوانٹس بغیرہ لیک ہو رہا ہے تو وہ لیک ہوتا جائے گا تو پانی جو ہے اس میں تازہ آتا جائے گا چلر میک اپ ٹینگ میں تو اگر پانی تازہ آئے گا تو پانی اتنا تھنڈا نہیں ہو پائے گا جتنا ہمیں چاہیے ٹمپریچر پانی اگر تھنڈا نہیں ہوگا تو ظاہری سی بات ہے کمرے میں کولنگ ہے کم ہوگی مسئلہ بنے گا اس وجہ سے یہ چلر میک اپ ٹینگ میں پانی کا لیول ہونا بہت ضروری ہے اور اسے ہم چیک بھی کرتے رہتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ